پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں جلسہ پریڈ ڈراؤن میں پنڈال سج گیا جلسے میں شرکت کے لیے ملک بھر سے کافلی روا دوان وزیراعظم عمران خان نے قوم کے نام پیغام میں کہا کہ آج پاکستان کی تاریخ بنانے نکلے ہیں یہ تحریک انصاف کی نہیں پاکستان کے مستقبل کی جنگ ہے جس نے جلسے میں آنا ہے رسٹ سے بچنے کے لیے جلد نکلے ان میں بیٹا ہے لیکن ان کو ایسی مار ماریے کہ ان کو کھپڑے کی دار نہیں ملنے نواز شریف دنیا کا وہ باہد بولہ رشاتہ والا جس نے ایک بول سے دو ترزل بکتے اڑا دی مسلمی قنون کے مہنگائی مقام آشقہ گھجہ والا میں پڑاؤں کافلے کے شرکہ آرام کے بعد آج جلسے گاہ جائیں گے شادرہ میں خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ بہت جلد نواز شریف آپ کے سہنے ہوں گے کائنون لیگ نے باہر بیچ کر ایک وال پر دو درجن بکتے کرا دی حمزہ شہباز بولے عمران خان نے جتنے سپرائز دینے تھے دے دیئے اس نہ اہل اور نہ لائک شخصے جو 22 کروڑ عوام پہ عذاب بن کے نازل ہوا اس سے پاکستان کی جان چھوٹ رہی ہے تو میں قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں میرے خیال میں عمران خان ایک دن بتاش نہیں کر سکتا اور یہ سب کے سامنے آئے گا یہ بھاگ جائے گا نواز شریف صاحب کے ساتھ مشکلات کے باوجود ان کی پارٹی ڈٹ کے کھڑی رہی ایک ایم این اے نہیں ٹوٹا ایک ایم پی اے نہیں ٹوٹا اب ان کے ناک کے نیچے سے اپنی جماعت ساری بھاگ گئی قوم کو مبارک ہو نا اہل حکمرانوں سے جلد جان چھوٹنے والی ہے مریم نواز کی مہنگائی مقام مارچ کے دوران 92 نیوز سے گفتگو بولی انہوں نے تو جیلے کاٹنی عمران خان ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتا مشکلات کے باوجود نواز شریف کا کوئی رکن نہیں ٹوٹا عمران کی ناک کے نیچے سے ساری پارٹی بھاگ گئی اتحادی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے موجودہ حکومت کے لیے ایک ہی راستہ ہے جو گھر کا ہے مولانا فضل رحمان نے مہنگائی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا موجودہ حکومت غیر آئینی اور ناجائز ہے ہم یہاں بیچ کر بہت کچھ کہیں گے عمران خان جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ ریاست مدینہ کی نہیں موسیقی میں نہ آچھائی کی طرف نہ برائی کی طرف میں نیوٹرل ہوں اس ملک کی بڑی بیماری زرداری اربو روپے کے اس کے اوپر نیب میں کیسز ہیں میں بار بار یہ تین چوہوں کو پیغام دے رہا ہوں حکومت جاری تو معمولی چیز ہے میری جان بھی چلی جائے تمہیں میں کبھی نہیں چھوڑوں گا نواز شریف عدلیہ پر حملے کر رہا ہے اگلا حملہ فوج پر ہوگا وسیر عاظم عمران خان کا کمالیہ میں خطاب بولے نواز شریف عدلیہ کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے الیکشن کمیشن پہلے ہی اس کے کنٹرول میں ہے یہ چاہتے ہیں حکومت گرانے کے بعد نیب کو ختم کر دیں جیسے ہی مقدمات ختم ہوئے نواز شریف بھاگا بھاگا باپس آئے گا حکومت جانا معمولی بات ہے چاہے جان چلی جائے چوہوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے اچھائی یا برائی کے ساتھ ہوتے ہیں پہلے نیوٹرل پہ تنقید کر رہا تھا اب نیوٹرل پہ معافی مانگ رہا ہے کہتا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اپنا جیب میں اتم اعتماد ہے تو وہ چیلنج کرتے تھے کہ آیا تو میں اعتماد پیش کرو اور جب ہم نے پیش کیا ہے تو عمران باگ رہا ہے تھوڑا سا سپورٹسمن سپیرت دکھائے اچھا سا کھلاری بنو ہمت ہے تو مقابلہ کرو پہلے نیوٹرل پر تنقید کرنے والا اب معافی مانگ رہا ہے ہمت ہے تو ایک سو بہتر ارکان لاؤ ورنہ بنی گالا جا کر ویٹ جاؤ بلاول بھٹو کا زلہ قرم میں خطاب کہا ایک شخص کی وجہ سے اداروں کو متنازہ نہیں ہونے دیں گے یہ مو پر دھمکی اور پیچھے معافی مانگتا ہے بوڑ پالش ختم کر دی اب چاٹنے پر اتر آیا عمران خان جھوٹ بولنا بند کرے ورنہ خاتون اول کی کرپشن سامنے لائیں گے عمران کی ریاست گالی اور جادو پر مپنی ہے حکومت کی چودری برادران کو منانے کی ایک اور کوشش ناکام شاہ محمود کی قیارت میں وفد ناکام واپس میڈیا ٹاک بھی نہ ہو سکی اعلامیے کے مطابق کاف لیگ نے مشورے کے لیے وقت مانگا ذرائع کے مطابق کاف لیگ نے وزارت حالہ کا مطالبہ پھر حکومتی ٹیم کے سامنے رکھ دیا پرویز الہی نے کہا معاملات اتنے سیدھے نہیں جتنے آپ کو لگ رہے ہیں عدم اعتماد کے آخری روز ہی کاف لیگ کا حتمی پیسلہ سامنے آئے گا ملوچستان حوام پانٹی سے اپوزیشن اور حکومتی رہنماؤں کی ملاقاتیں مولانا فضل رحمہ نے پارلیمنٹ لوجست جا کر بی اے پی کے پارلیمانی لیڈر اور ارکان سے ملاقات کی تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دینی کی درخواست تحریک انصاف کے شاہر محمود قریشی اسد عمر پرویز خطہ کی بھی بی اے پی ارکان سے ملاقات ایمکیو ایم کے وفد کی بنی گالا میں وزیر اعظم سے ملاقات مؤخر حکومتی وفد کی ایمکیو ایم رہنماؤں سے ملاقات بھی بے سود رہی شاہ محمود اسد عمر اور عمران اسماعیل نے عمران وسیم اقتر اور امین الحق سے ملاقات کی ایم کے وفد کی آج کاف لیگی رہنماؤں سے ملاقات متوقع تحریک انصاف کو چھوڑا ناپارلیمانی پاہتی سے الگ ہوئے تیرا نراز زرکان قومی اسمیلی نے شوکاس نوٹس کے جواب جمع کرا تیئے نورالم احمد دیہر اور دیگر نے شوکاس میں الزامات کو بے بنیاد اور غیر حقیقی کراہ دے دیا کہا ان کے خلاف آرٹیکل تریسٹ ایکی کاروائی نہیں بن تھی رمیش کمار نے کہا وزیراعظم سے ملاقات کے اگلے روز پارلیمنٹ لوجز میں ان کی فیملی کو دھمکایا گیا وزیراعظم کو بجٹ کے بعد انتخابات کروانے کی تجویز دے دی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتی ہیں تحریک ادم اعتماد پر تین یا چار اپریل کو ووٹنگ ہوگی عمران خان کامیاب ہوں گے مفروروں اور قاتلوں کو بھی دبائی سے ووٹ ڈالنے کے لیے لائے جا رہا ہے جے یو آئی نے اسلام آباد میں صرف 26 مارچ کو جلسے کی اجازت لی اب جلسہ کرنا ہے تو نئی اجازت لینا ہوگی جو بھی دھر نہ دے گا دھر لیا جائے گا حکومت کی پنجاب اسملی تحلیل کرنے کی تیاریاں وزیر آزم کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں پنجاب اسملی تحلیل کرتی جائے گی اتحادیوں کا ساتھ چھوڑ دینے کی صورت میں عمران خان کی طرف سے یہ پتہ کھیلنے کا امکان اپوزیشن جماعتوں نے بھی پنجاب کی صورتحال پر حکمت عملی بنانا شروع کرتی اسلامباد میں سیاسی پارہ ہائی جڑوہ شہروں میں میٹرو بس سروس آج سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی نوٹفیکیشن جاری انتظامیہ کے مطابق راولپنڈی اسلامباد میٹرو بس سروس عوام کے جانعمال کے تحفظ کے لیے بند کی پاکستان کے باکسر آصف ہزارہ نے دبائی میں انڈونیشن باکسر کو شکست دیکھ کر ایشن ٹائٹل جیت لیا پاکستانی باکسر عثمان وزیر نے بھی انڈونیشن باکسر رمضان کو پہلے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا موسیقی موسیقی موسیقی